تمسکار دوستو ہمارے چینل کے اندر آپ کا سواگت ہے دوستو اس بار ہم آپ کو بتانے والے ہیں ایک وسیس جانکاری اکادسی کے بارے میں جو کہ 2021 کی پہلی اکادسی ہے دوستو نو دن نو جنوری 2021 کی پہلی اکادسی ہے جو کہ سنیوار کے دن ہے اور دوستو اس کا نام سفلہ اکادسی ہے دوستو ساستر کے انصار دیکھا جائے تو پوس ماس کے کشن پکس کی اکادسی تیٹی کو ہی سفلہ اکادسی کہا جاتا ہے دوستو سفلہ اکادسی کا تات پر یہ ہوتا ہے کسی بھی پرکار کا کوئی آپ کاریہ کرتے ہیں تو اس کے اندر آپ کو سفلتہ کی پرابتی ہو جاتی ہے اور ساتھی ساتھ ویسے دیکھا جائے تو دھن کے معاملوں کے اندر ہو یا پھر کسی پرکار کا کوئی بڑا کاریہ کرنا ہو اس کے اندر آپ کو سفلتہ ضرور پرابت ہوتی ہے دوستو اس بار کی اکادسی کو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ساری منوکامنائیں پوری ہو جائیں کسی بھی پرکار کی جیسے کہ آپ نے آپ کوئی کاریہ سوچ کے رکھا اس کاریہ کے اندر آپ کو سفلتہ پرابت نہیں ہو پا رہی ہے تو بس ماتر اس اکادسی کے دن بھگوان ہری وشنو کا نام لے کے کسی بھی پرکار کا کوئی کاریہ کرتے ہیں تو اس کاریہ کے اندر آپ کو سفلتہ کی پرابتی ہوتی ہے آپ کو موکس کی پرابتی ہوتی ہے اور ساتھی ساتھ دوستو آپ کی زیون کے اندر کسی پرکار کی کوئی شمیشیاں نہیں رہتی ہے دوستو بات کرتے ہیں کہ اکادسی تیتھی کے پرارمب کب رہے گا تو اس بار کی اکادسی تیتھی کا پرارمب آٹھ جنوری دن سکروار کو رات نو بج کر چالیس منٹ پر ہو رہا ہے جو کی نو جنوری سنیبار کو سام سات بج کر سترہ منٹ تک رہے گا ایسے میں دوستو اسے مہورت اگر بات کریں کہ آپ کو اکادسی کا فل کب پرابت ہوگا تو دوستو نو تاریخ کو نو بجے سے پہلے آپ کسی بھی پرکار کا کوئی کاریہ کرتے ہیں نام لینا ان کے ناموں کا جاب کرنا اور ساتھی ساتھ اپواس رکھنا اکادسی کا ورت کرنا اور زیادہ سے زیادہ دان پونے آدھی کرنا اکادسی کا وصیص فل پرابت کرنے والا ہوتا ہے تو دوستو بات کرتے ہیں آج اپائے کی کہ ایسا کون سا اپائے ہے جو آپ کا کام بنا دے گا تو آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ اکادسی کے دن رات کو سونے سے پہلے چپچاپ یہاں رکھ دے ایک روپے کا سکھا نیچی طور پر آپ کی قسمت چمک اٹھے گی تو دوستو کیا ہوتا ہے کہ کئی بار ہمیں ہر پرکار سپلتا پرابت ہو جاتی ہے لیکن دھن کے معاملوں کے اندر ہم جیسا کوئی کاریہ کرنا چاہتے ہیں اس کے اندر ہمیں برکت دیکھنے کو نہیں ملتی ہے جس کی وجہ سے ہمارے بنتے کاریہ بگڑ جاتے ہیں دھن کے معاملوں کے اندر ہمیں نیراسہ ہی ہاتھ لگتی ہے یا پھر کئی پرکار کی سمشائیں ہوتی ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ان سمشائوں سے ہم چھوٹکارہ پائے تو دوستو آج کا یہ ایک روپے کا اپائے دھیان پوروک سنیں نیچی طور پر آپ کا کاریہ بن جائے گا دوستو آپ کیا کریں اس اکادسی کے دن سنان آدھی کرنے کے بعد آپ جیسے سامانیہ گھر کے اندر پوجہ آپ پاڑ کرتے ہیں کسی پرکار کا کوئی فیسے آیوزن آپ کو نہیں کرنا ہے جیسے آپ صبح کے سمیں کریں تو صبح کے سمیں انیتھا سام کے سمیں جس پرکار آپ اپنے گھر کے اندر پوجہ کرتے ہیں اسی پرکار آپ کو پوجہ کرنی ہے لیکن دوستو اکادسی کا دن ہے تو اس بات کا آپ کو دھیان رکھنا ہے کسی پرکار کے سراب منس آدھی کا آپ کو سیوت نہیں کرنا ہے اور جب بھی آپ ماتا لکشمی کی پوجہ کریں بھگوان ہری وشنو کی پوجہ کریں چمڑے کی کسی پرکار کی بستو آپ کے پاس نہیں ہونی چاہیے اس بات کا آپ کو ضرور دھیان رکھنا چاہیے اس کے بعد کیا کریں دوستو ایک ایک روپے کے آپ کو ساتھ سکھوں کی افشکتہ پڑھنے والی ہے آپ کیا کریں ماتا لکشمی کی پوجہ کریں بھگوان وشنو کی پوجہ کریں ان کے آگے آپ ان سکھوں کو رکھ دیں اور ساتھ ہی ایک کٹوری آپ کو چاول کی افشکتہ ہوگی دوستو چاول اسی لیے کیونکہ چاول ہمارے کسی بھی کاریے کو ہم مانگلک بناتے ہیں ہم اپنے کاریے کی شروعات کرتے ہیں تو اکست کے مادم سے ہمیں اس کاریے کے اندر بلوتی یوگدین مل جاتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ کاریے پورا ہونے کے اندر ہمیں کسی پرکار کا کوئی وگن نہیں آتا ہے آپ کیا کریں ماتا لکشمی اور بھگوان وشنو کے آگے دیپک جلائیں اور ان ایک ایک روپے کے ساتوں سکھوں پر آپ کو ایک بندی کمکم کی سائطہ سے بندی بنا دینی ہے اور آپ کو اس کے دوسری طرف آپ کو اس کمکم کی سائطہ سے اپنے نام کا پہلا اکثر جو کہ ہندی میں لکھیں آپ کو اس پرکار سے لکھ لینا ہے جیسا ایسا نہیں ہے کہ آپ کا نام ہو نہ ہو جیسے کہ آپ کے نام کا اکثر اس کے اوپر آئے یا نہیں آئے بس آپ کو پرتکاتمک روپ سے وہاں پر آپ کو اپنا نام لکھ دینا ہے اس کے بعد آپ کیا کریں کہ آپ کو ایک منتر اکادسی بھی سے اس کا منتر ہے ماتا لکشمی اور بھگوان وشنو کو سامرپیت منتر ہے آپ کو بس اس منتر کا جاب کرنا ہے آپ کو ایک روپے کا سکھا اپنے ہاتھ کے اندر لینا ہے اور اس دیپک کے اوپر سے آپ کو آپ کو پہلے آپ کی کسی برکار کی کوئی شمیشہ ہے تو اس سمیشہ کو آپ کو بولنا ہے جب آپ کی سمیشہ آپ بول دے اس کے بعد آپ منتر بولے اوم نمو بھگوٹے واسو دیوائے نمو اوم نمو بھگوٹے واسو دیوائے نمو پرابچی ری율ی سیسے منتر ہے آپ اس منتر کو بولیں اور اس کے بعد اس ایک روپے کے سکھے کو سات بار آپ اس دیپک کے اوپر سے گھما دیں اس کے بعد دیپک کے دائیں طرف آپ کو سکھے کو رکھ دینا ہے دوستو ایسا پرتیہ ہے کہ سکھے کے ساتھ کریں اتھارت کی ساتھ سکھے آپ کو رکھنا ہے اور ساتھی بار آپ کو اس منطر کا عذاب کرنا اس بات کا آپ کو ضرور دھیان رکھیں دوستو اس کے بعد کیا کریں ماتا لکشمی اور بھگوان وشنو کا چرن اسپرس کریں جو چاول آپ نے لیا ہے دوستو اس کے آپ کو ایک لال کپڑا لینا ہے اور لال کپڑے کے اندر ڈال کر اس کی ایک پوٹلی آپ کو بنا دے گی ایسا کرنے کے تر پچات آپ کو اس سکھوں کا دوستو کیا یوگدان رہتا ہے تو بتا دیں آپ کو پہلا سکھا اس اکادسی کی راتری کو دھن پرابتی ریسیس کے لیے اگر آپ نے دھن کی منوکام نہ مانگی ہے بھگوان وشنو اور ماتا لکشمی سے تو آپ کو اسے اپنے پرس الماری یا تیجوری جہاں پر بھی آپ دھن رکھتے ہیں پہلا سکھا آپ کو وہاں پر رکھ دینا ہے دوسرے سکھے کی بات کریں تو دوستو اگر آپ کو رات کو نیند نہ آنا آپ کی کسی پرکار کی کوئی بیماری ٹھیک نہیں ہوتی ہے یا پھر کسی پرکار کا کوئی اسادیا روگ ہوتا ہو راتری کو نیند نہ آنا دھراؤنے اپنے اس پرکار کی آپ کو سمجھیا رہتی ہے تو آپ رات کو سوتے سمیں اپنے تکیے کے نیچے آپ کو چپ چاپ ایک روپے کا سکھا وہاں پر رکھ دینا جس سے کیا ہوگا ساری کی ساری نکارت مکتہ اور واسطو دوست وہیں سماپت ہو جاتا ہے تیسرے سکھے کی بات کریں تو اسے آپ کیا کریں جو آپ نے چاول کی پوٹلی بنائی ہے آپ نے ایک کٹوری جو چاول یا لال کپنے کے اندر اسے وہاں پر ڈال کر آپ کو رکھ دینا چاہیے جسے اس چاول کی سلطہ بنی رہے گے اور ساتھی ساتھ واسطو دوست اور نکارت مک سکتی کو جلانے کا کاریہ وہ پوٹلی اور وہ ایک روپے کا سکھا کرتا ہے چوتھے سکھے کو دوستوں آپ کو اپنی رسوئی گھر کے اندر کسی پاتر کے اندر کسی اناج کے پاتر کے اندر آپ کو چھپا کر وہاں پر رکھ دینا ہے پانچوے سکھے کو آپ کو اپنے گھر کے مکھے دوار کے پیچھے کی طرف رکھنا ہے تاکہ ماتا لکشمی کا آپ کے گھر کے اندر پرویس ہو اور ساتھی ساتھ آپ کی زیون کے اندر برکت دیکھنے کو ملے آپ کا کاریہ پوٹلی ہے تو وہاں پر اپنے مکھے دوار کے پیچھے کی طرف آپ کو رکھنا ہے باقی کے دوستکے آپ اپنے گھر کے اندر آپ کو جہاں لگتا ہے واسطو دوش ہے یا کسی نہ کسی روپ سے اگر آپ اپنے گھر کے کسی کونے کے اندر رکھنا چاہتے ہیں تو وہاں پر رکھ دیں اس راتری اکادسی کی ویسے اس راتری کے دن آپ کو وہاں پر رکھنا ہے دوستو اس بار کی اکادسی سنیوار کے دن ہے تو بھگوان سنیدیو کے نمید بھی آپ کو ایک پیپل کے پیڑ کے نیچے سرسو کے تیل کا دیپک جرور جلانا چاہیے اور دیپک جلاتے سمیں آپ کو اوم سنیچرائے نمہ کیونکہ دوستو پیپل کے نیچے پیپل کے اندر بھگوان سنیدیو کا واسم آنا جاتا ہے اسی لئے آپ بھگوان سنیدیو کو اس دن ضروریات کریں سرسو کے تیل کا دیپک جلاتے ہیں اوم سنیچرائے نمہ اس منٹر کا جاب کریں اور ساتھی ساتھ اب کیا کریں اس اکادسی کی رات کو تو آپ کو ایسے ہی بھگوان ویسٹو اور ماتا لکشمی سے پراتنہ کرنے کے طرح پچھات آپ کو سو جانا ہے جب اکادسی کے اگلی دن صبح اٹھے نہا دھو کر اس آدھی کاریے کرنے کے بعد آپ کیا کریں کہ سب سے پہلے ان سکھوں کو آپ کو اس کے اوپر سے اور ساتھی ساتھ باقی بھی سدشی کے اوپر سے ساتھ بار اوسار لیں اوسارتے سمیں اوم سریم سریع نمہ اوم سریم سریع نمہ لکشمی پرابطی منٹر ہے اس منٹر کا آپ کو ضرور جاب کرنا چاہیے اس کے بعد پہلا کوئی بھی آپ کہیں بھی جائیں پہلا کسی پرکار کا کوئی بھیکاری آپ کو ملتا ہو رہا چلتے کسی بھی بکتی کو وہ پوٹلی اور ایک ایک روپے کے سکھے آپ کو دے دینے چاہیے دوستو آپ دیکھیں گے کہ نشی طور پر آپ کی زیون کے اندر وہ ساری سمشہیں سمابت ہو جائے گی جس کی آپ نے منوکامنا بھگوان سے بانگی ہے وہ منوکامنا پوری ہوتی ہے یا کسی پرکار کی سمشہ پورتی ہے تو آپ نے کہایا تو وہ آپ کی سمشہ پوری ہوتی ہے دوستو دھیان رہے کہ یہ سفلتا پرابطی کے اکادسی اسی وجہ سے سفلہ اکادسی کہا جاتا ہے اور ایک اکادسی کے دن آپ کو نشی طور پر آپ کے کاریوں کے اندر سفلتا ملتی ہے اکادسی وجہ کے دن دان دینے کا وجہ سے مہتو مانا جاتا ہے اگر آپ کسی پرکار کا کوئی دان کرنا چاہتے ہیں تو جان رہیں کہ کسی بھی پرکار کے روپے پیسے کا آپ کو دان نہیں کرنا ہے دان اسی چیز کا کرنا چاہیے جس کے مادم سے سامنے والے کی آپ کو سامنے والے کی دعائیں ملتی ہیں تو ان کا دان بہت ہی اچھا مانا جاتا ہے اس اکادسی کے دن آپ سردی کے حساب سے کسی پرکار کی ان کی وسطو بنا کر اپنے گھر کے اندر ہی زیادہ سے زیادہ لوگوں کے مدیہ دان کریں یا پھر آپ کسی پرکار کی باجار سے بھی کوئی چیز لا کر اپنے سر سے اوسارنے کے تطپچات آپ دان کر دیں دوستو نیچی طور پر آپ کا کام بن جاتا ہے دوستو جس نے بھی ایک روپے کی سکھے کے اپائے کو کیا ہے وہ اپائے کھالی نہیں گیا ہے اس نے جس سیتر کے اندر سفلتا چاہیے تھی وہ سفلتا اس کو ملی ہے اور نیچی طور پر ان کا کام بنا ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ جانکاری آپ کو اچھی لگی ہوگی اس پرکار کی انے جانکاری دیکھنے کے لیے سب سے پہلے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھی ساتھ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ایسی جانکاری آپ کو ملتے ہیں کمنٹ کے اندر جائے مالکشمی ضرور لکھیں ماتا لکشمی کے دربار کے اندر آپ کی حاضر لگا ہے دھنیواد مطروں جائے مالکشمی مطروں